میں من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے ناظرین قل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فاتبعونی تو میرا اتباہ کرو یحببکم اللہ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ تعالی بہت بخشنے والا اور بہت رحم فرمانے والا عزیزانِ قرآمی یہ آیت بھی قرآنِ مجید کی بہت مارکہ آرہ آیتوں میں سے ہے بہت لیڈنگ پرنسپل جیسے ہوتے ہیں جزاکم اللہ خیر جزاکم اللہ ایک آیت دمیان میں رہ گئی ہاں انہیں تیسویں آیت میں مش کر گیا ہاں یہ آگے میں کیسے چلا گیا اچھا 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 وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ دو مرتبے آیا نا تو اسے میں وہ دھوگا کھا گیا اچھا اچھا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَسِيرُ اور اللہ کی طرف ہی سب کو جانا ہے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے کہلو اِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ اَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمْهُ اللَّهُ اگر کوئی بات تم اپنے سینوں میں چھپاؤ اَوْ تُبْدُوهُ یا اسے ظاہر کرو يَعْلَمْهُ اللَّهُ اللہ تعالیٰ اسے جانتے ہیں موارے ظاہر کرنے سے چھپانے سے اللہ کے علم میں کوئی فرق نہیں پڑھے وہ تو جانتا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ اور وہ جانتا ہے کہ آسمانوں میں کیا ہے اور زمین میں کیا ہے وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَئِن قَدِير اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر طاقت رکھتے ہیں عزیزانِ گرامی اللہ کا علم جو ہے وہ کامل ہے اور کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اب تھوڑی در کے لیے صرف اسی بات پر غور کریں کہ کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے تو ہمارے اعمال کا علم کہ ہم کل کیا کریں گے پرسوں کیا کریں گے ایک سال کے بعد دس سال کے بعد پچاس سال کے بعد ہزار سال کے بعد دس ہزار سال کے بعد ساری مخلوق ایک ایک انسان ایک ایک جانور کون کیا کرے گا کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور جب کوئی چیز اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے اور اس کے ہاں درج ہے اسے ہم تخدیر کہتے ہیں یہ صرف اللہ کا علم ہے یہ اللہ کا جبر نہیں ہے کہ ہمیں اس عمل پر مجبور کر دے یہ نہیں ہے ہماری بےوقوفی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کو جب کسی چیز کا علم ہے اور وہ علم اس کے ہاں لکھا ہوا بھی ہے تو وہ جبر ہو گیا اب ہم ویسا ہی کرنے پر مجبور ہیں نہیں بھئی نہیں یہ ایسا نہیں ہے یہ صرف اللہ کا علم ہے تقدیر کی جو تعریف کی گئی ہے وہ ہے علم اللہ السابق اللہ کا وہ علم جو پہلے سے اس کو حاصل ہے کہ یہ انسان اپنی مرضی سے فلا دن یہ حرکت کرے گا یہ اللہ کے ہاں تو لکھا ہوا لیکن اس سے ہماری مرضی میں کوئی خلل نہیں آتا ہماری مرضی ہماری آزادی ہماری ذمہ داری ویسے ہی برقرار رہتی ہمیں ہمیں ہر چیز کا علم ہے لیکن اللہ تعالی کسی کو اپنے علم کی بنیاد پر سزا نہیں دیں گے اپنے علم کی بنیاد پر جزا نہیں دیں گے جزا اور سزا جو ہوگی وہ اللہ کے علم کے بنیاد پر نہیں وہ انسان کے عمل کی بنیاد پر ہوگی لیکن فرمایا کہ آسمانوں میں جو کچھ ہے زمین میں جو کچھ ہے جو گزر چکا جو آئندہ آنے والا ہے وہ سب ہمارے ہاں لکھا ہوا اور کمپیوٹر بہت بڑا ہے اس کا سب کچھ درج ہے اس کی آنے سب کچھ فیڈ کر دیا ہے اس نے اس لیے فرمایا کہ ان چکروں میں نہ پڑو کہ تم اللہ سے کچھ چھپا سکتے ہو نہیں وہ بھی نہیں ہو سکتے سب اس کے علم میں ہیں یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ اور ایک دن ایسا آئے گا کہ ہر شخص جو جو نیکی کے کام کرے گا سب اس کے سامنے پیش ہو جائیں تمام عامال اس کے سامنے ہوں گے وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ اور جو برائی کرے گا برے عامال وہ بھی سارے کے سارے اس کے سامنے آ جائیں اس کے کمپیوٹر میں سارا کچھ درج ہے تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ عَمَدًا بَعِيدًا اس دن وہ کوشش کرے گا کہ اے کاش یہ گھڑی نہ آتی یہ عامال نامہ اس کے سامنے نہ آتا یہ تمام عامال کی جو فہرست آگئی اچھے ایک طرف برے ایک طرف اچھے کم برے زیادہ اے کاش اس حالت میں اور اس کے درمیان بڑا ہی کوئی وقفہ ہوتا مسافت ہوتی اس انجام سے وہ دوچار نہ ہوتا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَ اللہ تعالیٰ تمہیں اپنے آپ سے ڈراتا ہے اس انجام سے ڈراتا ہے اس گھڑی سے کہ دیکھو اس سے بچ کے رہو وَاللَّهُ رَعُوْفُمْ بِلْعَبَا اور اللہ تو اپنے بندوں پہ بہت مہربان ہے وہ تو مہربانی کرنا چاہتا ہے لیکن اس انجام سے تمہیں بچانا چاہتا ہے قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونَيْ يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ اے نبی لوگوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونَيْ کہ میری پیروی کرو يُحْبِبْكُمْ اللَّهُ تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہ معاف کردے گا وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ اللہ بہت بخشنے والا ہے بہت مہربان ہے عزیزانِ غرامی دین کیا ہے دین کا مقصد اللہ سے محبت ہے اللہ کے ساتھ ملاب ہے اس کا قرب ہے آخرت میں اس کا قرب اور دیدار ہے دین کی اصل روح یہ ہے انسان کی اصل منزل یہ ہے کہ اسے اللہ کی محبت نصیب ہو جائے اس دنیا میں وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہو اور آخرت میں اللہ کی قرب سے دیدار سے اس کو حضر وعفر ملے یہ دین کا مقصد ہے اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے جو ذریعہ ہے وسیلہ ہے سب سے بڑا سبب ہے وہ اللہ کے رسول کی ذات ہے کہ وہی رہبر ہیں آپ فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو ایک بات یاد رکھو جس قدر محبت اللہ سے ہمارا رسول کر رہا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا اس دنیا میں سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرنے والا اللہ کا رسول ہے محمد الرسول اللہ تو سب سے بڑے اللہ کی محبت تو یہ ہیں اگر تم بھی اللہ کی محبت چاہیے تو پھر ان کا طریقہ اختیار کرو ان کے پیچھے پیچھے آؤ معلوم ہوا کہ اگر مقصد اللہ کی ذات ہے مقصود حقیقی اور منزل اللہ کی ذات ہے تو اس منزل کے جو رہبر ہیں اور اس کا جو راستہ دکھلانے والے ہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میں اکثر ارس کیا کرتا ہوں کہ یہ جو اللہ تک پہنچنے کے راستے ہیں یہ بے شمار ہیں اور یہ جو ایک لاکھ چوبیس ہزار نبی آئے یہ سب اللہ تک پہنچنے کے راستے تھے اب وہ جب چھوٹے چھوٹے راستے آپس میں ملتے ملتے آخر میں ایک گرینڈ ٹرنک روڈ میں بڑی شاہرہ ہمیں مل جاتے ہیں اور آخر میں جب منزل قریب آ جاتی ہے تو ایک ہی شاہرہ رہ جاتی ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جائے ہیں اس میں تمام انبیاء کی رہبری تمام انبیاء کی تربیت سب حضور کی ذات میں آگئے ہیں جمع ہوگئے تو میں اللہ کی محبت چاہیے اللہ سے پیار کرنا چاہتے ہو اللہ کو اپنا مقصود حقیقی اور اپنے منزل تھیرانا چاہتے ہو تو آو پھر ہمارے حبیب کو دیکھو انہوں نے یہی کیا ہوا ہے اور جتنا انہوں نے کیا ہوا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا پھر ان کی پیروی کرو اور جلال الدین رومی بہت خوبصورت مثال لیتے ہیں کہ بودھ مورے ہوا سے داشت کدھر کعبہ رسد ایک چوٹی تھی اس کو خواہش پیدا ہوئی کہ وہ کعبہ میں جائے دست بر پائے کبوتر زدو ناغاہ رسید اس نے ایک حرم کے کبوتر پہ اس کے پاؤں کو مضبوطی سے پکڑ لیا ناغاہ رسید اور اچانک پہنچ گئی کبوتر اڑ کے حرم میں پہنچ گیا یہ بیسات اس کے حرم میں اس کو اتباع کہتے ہیں کہ وہ راستہ جسے آپ نے دیکھا ہوا نہیں ہے وہ راستہ جس کو آپ خود تہ نہیں کر سکتے ہیں اس کو اللہ کے بھیجے ہوئے رہبر کی مدد سے تہہ کر دیں یہ اتباع ہے اتباع کی معنی ہوتے ہیں دوستو کسی ذاتے گرامی سے اتنا پیار ہو جائے اتنی محبت ہو جائے کہ ان کی پوری کی پوری زندگی کو ہم اپنا لیں ان کے رنگ میں ہم اپنے آپ کو رنگ لیں جس چیز کو وہ اچھا سمجھیں اسے ہم اچھا سمجھیں جسے وہ برا سمجھیں اسے ہم برا سمجھیں ان کی پسند ہماری پسند بن جائے ان کی نا پسند ہماری نا پسند بن جائے اور عملا ہم اس کو اختیار کریں یہ اتباع ہے صحابہ کرام کو دیوانگی کی حالت تک اب اس کا آپ کیا کریں گے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نے جا رہے تھے پیدل چلتے چلتے راستے میں کیچڑ تھا آپ کا پون فسل گیا فسل گیا سنبھل گیا اور آگے چلے گئے اب صحابہ جتنے بھی آ رہے ہیں وہیں اسے کیچڑ سے اپنا پون فسل آتے ہوئے آ رہے ہیں اب کیا کرو گے اس کا حضور اکرم و سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے جا رہے ہیں حضور کا قدر بلند تھا درمیانہ قدر لیکن درمیانہ سے ابرہ ہوا اور حضرت علی کا قدر چھوٹا تھا تو اکٹھے جا رہے ہیں اب راستے میں ایک درخت آیا اور درخت کی ایک شاک تو اس در سے کہ یہ شاک سر پہ نہ لگے حضور نے اپنا سر جھکا لیا اور درخت کے نیچے سے سر جھکا کے گزر گئے حضرت علی کو سر جھکانے کی ضرورت نہیں تھی سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ وہیں سے سر جھکا کے ہی گزرے عزیز آنِ گرامی اتباع کی کیفیت یہ ہے کہ مجھے میرے استاد حضرت مولانا مفتی فاروق احمد رحمت اللہ علیہ حدیث پڑھا رہے تھے اور حدیث پڑھاتے پڑھاتے انہوں نے کہا کہ ایک مرتبے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں بیٹھے ہوئے تھے اور یوں کر کے بیٹھ گئے میں نے کہا جی حدیث میں تو لکھا ہوا نہیں ہے کہ انگیہاں لکھا ہوا نہیں ہے لیکن چودہ سو سال سے ایسے ہی پڑھایا جا رہا ہے اس حدیث پر اور صاحبہ نے اس کا اتباع کیا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اب کس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے یہ حدیث میں لکھا ہوا نہیں ہے انفاظ میں لیکن صحابہ نے اس حدیث کے ساتھ اتنا اتباع کیا کہ عملا نسل در نسل اپنی شاگردوں میں یہ بات منتقل کر دی کہ جب یہ حدیث پڑھائی جائے گی تو شاید یوں کر کے دکھا دیا جائے گا کہ یوں بیٹھے ہوئے تھے یہ اتباع ہوتا ہے ایک ایک عمل کو اپنا لینا اور دل کی گہرائی سے اپنا لینا ویسا برا نہ بنائے ہم میں سے ہر شخص کسی کا اتباع کرتا میں جب سندھ کے انٹیریر میں جاتا ہوں کبھی کبھی تو لوگوں کو دیکھتا ہوں خاص انداز کی انہوں نے موشیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں وہ خاص انداز کی ایک ان کی داڑھی ہے وہ پتہ نہیں کہ وہ کہاں سے لے کے آگئے ہیں وہ موشیں تو اسلام کی وہ اسلام والی مجھے نظر نہیں آتی ہیں وہ پتہ یہ چلا کہ ان کے گاؤں کی اور ان کے علاقے کے جو بٹے رہے ہیں نا ان کی موشیں ایسی ہوتی ہیں تو سب کی موشیں ویسی نکل آئی ہیں یہ کیا ہے یہ اتباع ہے دو جوانوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ڈراموں سے فلموں سے آدات اپناتے ہیں خاص انداز میں سگرٹ پیتے ہیں پھر خاص انداز میں اس کا کش پھر خاص انداز سے اس کا دھوان نکالتے ہیں یہ کیا ہے یہ اتباع ہے بچہ بولنا سیکھتا ہے کس طرح سے سیکھتا ہے والدہ کو والد کو بولتے ہوئے دیکھتا رہتا ہے دیکھتا رہتا ہے پھر اسی انداز میں بولنا شروع کر دیتا ہے بچہ چلنا سیکھتا ہے کس طرح سے اپنے والد کو چلتے ہوئے دیکھتا ہے وہی چال اختیار کر لیتا ہے یہ اتباع ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو لقد کان لکم فی رسول اللہ اس وقت محسانا تمہارے لئے اللہ کے رسول کی ذات گرامی میں حسین ترین نمونہ ہے اگر کوئی نمونہ تم نے اپنانا ہے تو پھر یہ اپنا ہو پھر ادھر اور ادھر اور فلان اور فلان کسی اور کا اتباع نہ کرو پھر یہ نمونہ اپنا ہو اور اس کی میں ایک مثال بھی دیا کرتا ہوں آپ درزی کو کپڑے کا تھان دے دیتے ہیں اور ساتھ ہی اپنا ایک صلح ہوا سوٹ بھی دے دیتے ہیں تو بھئی اس تھان میں سے میرے یہ چار سوٹ پانچ سوٹ جو ہے اس ناپ کے اور اس نمونے کے سی کے دے دو اب اگر درزی جو ہے اس نمونے کے مطابق اس ناپ کے مطابق نہیں سیتا ہے کہیں پتا چلا کہ یہ بازو لمبا کر دیا کہیں پتا چلا کہ یہ پہنچے تنگ کر دیئے اس کے مقابلے میں چھوٹے کر دیئے کاج بٹن اس طرح کے نہیں ہیں جیسے آپ نے بتائے ہیں کالر وہ نہیں ہیں تو آپ اس سے کہیں کہ یار یہ سوٹ تم واپس لے لو اور میرا تھان مجھے واپس کر تم نے میرا کپڑا ضائع کر دیا عزیزانِ گرانی آخرت میں بس یہی سوال ہوگا کہ ہم نے تمہیں زندگی دی ہم نے تمہیں وقت دیا مال دیا صلاحیتیں دی اولاد دی ہم نے تمہیں کیا کچھ نہیں دیا یہ سب کچھ اس لیے دیا تھا کہ تم اس نمونے کے مطابق یہ جو اسوہ حسنہ ہے اس کے مطابق تم انہیں کام میں لاؤ یہ مطلب فتح بہو نہیں میرے حبیب کا اتباہ کرو یہ اسوہ حسنہ ہے یہ حسین تنین نمونہ ہے تم نے اگر مال کو ویسے خرچ نہیں کیا جیسے میرے حبیب نے کیا ہے میرا مال لیاؤ واپس تم نے برباد کر دیا اس کا حساب دو مجھے تم نے اگر وقت کو اور زندگی کو اس طرح سے نہیں لگایا جیسے میرے حبیب نے لگایا ہے جیسے ان کا اسوہ تو تم نے میرے دیے ہوئے وقت کو اسی سال کو نوے سال کو تم نے برباد کر دیا ہے واپس لاہو حساب دو اس کا میں نے تمہیں سوچنے کی سمجھنے کی صلاحیتیں دی میں نے تمہیں محبت کا جذبہ دیا میں نے تمہیں غصے اور غیرت کی طاقت دی یہ سب میری دی ہوئی نعمتیں تھی اور میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کو ویسے کام ملاو جیسے اس میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو استعمال کیا تم نے اگر ویسے استعمال نہیں کیا ہے تم نے ان سب کو برباد کر دیا ان سب کا ایک ایک رتی رتی حساب دو یہ سارا کچھ اور کچھ بھی نہیں دین صرف نیسی چیز کا نام ہے اور یہی وہ بات ہے جسے اللہ مہ رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں بَمُصطفیٰ بِرَسَانْ خِشْرَا کہ دین ہمہ اوس اگر بَعُونَ رَسِیدِ تمام بُولَحَوِیست کہ اپنے آپ کو جنابِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچا دو کہ دین سارے کسارا آ جناب کی ذاتِ گرامی اور ان کا اتباع ہے اگر تم وہ نہیں کر سکے ہو تو باقی ساری کی ساری بُولَحَوی ہے اور دیکھیں ذرا دھیان دیں ایک طرف تو یوں فرمایا اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهِ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو اس محبت کا تقاضہ یہ ہے اور اس محبت کے حصول کا ذریعہ یہ ہے کہ میرے نبی کا اتباع کرو اور آگے یہ کہ اگر تم یہ تم اللہ کے عاشق ہو اللہ کے محب ہو تو میرے حبیب کا اتباع کرو اور اگر تمہیں کوئی اور غرہ سمایا ہوا ہے کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤ اللہ تم سے پیار کرے تو پھر دیکھو فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ میرے نبی کا اتباع کرو اللہ تم سے پیار کرے گا معلوم ہو کہ اگر اللہ کے محب محبت کرنے والے بننا چاہتے ہو پھر بھی میرے اس حبیب کا اتباع کرو اور اللہ کے اگر محبوب بننا چاہتے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ ان سے بڑا اللہ کا محبوب بھی کوئی نہیں ہے ان سے اللہ کا محب بھی کوئی نہیں ہے اور ان سے بڑا محبوب بھی کوئی نہیں ہے محب بننا چاہو تو ان کا اتباع کرو محبوب اللہ کی بننا چاہو تو ابھی انہی کا اتباع کرو حضور کی جات گرامی سے بڑا نہ کوئی اللہ کا محب نہ محبوب ہر حال میں انہی کا اتباع کرو اللہ تم سے محبت کرے گا وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے وَاللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمُ بہت بخشنے والا بہت رحم فرمانے والا بہت رسی جانے گرامی ایک آیت اور پڑھ کے اور اس آیت پہ پھر ذرا دھیان دیں ایک بہت اہم بات آ رہی ہے قُل اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے عطیع اللہ اللہ کی اطاعت کرو وَالرسول اللہ کی رسول کی اطاعت کرو دین دو چیزوں کا نام اللہ کی اطاعت اور اللہ کی رسول کا اتباہ یہ دو چیزیں مل کے دین بنتی ہیں اللہ کی اطاعت اور یہی دو چیزیں کلمہ طیبہ بنتی ہیں محمد الرسول پہلے میں اللہ کی معبودیت اور اس کی اطاعت کا ذکر ہے دوسرے میں حضور کی اتباہ کا ذکر ہے بل فاضح دی کر دو چیزیں دین بنتی ہیں ایک قرآن اور ایک سیرت اللہ کی اطاعت تو قرآن سے آئے گی اور حضور کی اطاعت حضور کا اتباہ جو ہے سیرت یہ دو چیزیں مل کے دین بنتی ہیں قرآن اور سنت تمہیں ان دونوں پہ جم جاؤ اتیو اللہ ورسول اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اس کا ذریعہ یہ ہے کہ تم دھیان سے قرآن مجید پڑھو اس کو اپناو اس پہ عمل کرو اور پورے دھیان دھیان سے توجہ سے حضور کی سیرت تیبہ اور سنت متحرہ کو تم پڑھو اس کو اپناو اور اس کے رنگ میں اپنے آنکھ کو رہو یہ دو کرنے کے کام ہیں اور یہ صرف انفرادی طور پہ نہیں اجتماعی طور پہ کرنے کے کام ہیں سب مل کے یہ کام کرو ایسا نظام برپا کرو جس میں کہ قرآن کی بھی بالہ دستی ہو سنت کی بھی بالہ دستی ہو اللہ کی بھی اطاعت ہو رہی ہو اللہ کے رسول کی بھی اطاعت ہو رہی ہو یہ ہے تمہارے کرنے کا کام اب آگے کے الفاظ پہ غور کرو فَإِنْ تَوَلَّوْهُ اور اگر یہ لوگ اس سے رو گردانی کریں قرآن سے سنت سے اللہ کی اطاعت سے اللہ کے رسول کی اطاعت سے یا ایسا نظام لانے سے رو گردانی کریں جس میں اللہ رسول کی اطاعت ضروری ہو پھر کیا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اللہ تعالیٰ کافروں سے محبت نہیں کرتا یہ کافر کون ہے یہ کافر کا لفظ ہے کن کے لئے استعمال پھر پڑھتا ہوں قُلْ اَتِعُ اللَّهَ وَالْرَسُولِ فَإِنْ تَوَلَّوْوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ اے نبی صلی اللہ ان سے کہہ دو اللہ کی اطاعت کریں اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور یہ اگر اس سے روگردانی کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ کافروں سے محبت نہیں کرتا معلوم یہ ہوا کہ ایمان کا دعویٰ لانے کے باوجود ایمان کا اقرار کرنے کے باوجود اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہیں کرتا ہے تو عملاً وہ کافروں میں سے ان کو قرآن مجید کافر کہہ رہا ہے اچھا یہ تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا تھا آپ کو اگر یہ آدھ آجائے ہم نے جب جا آیت پڑھی وَمَقْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُ الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيَمْ بَيْنَهُمْ اور لوگوں نے اختلاف کیا تو اس شکل میں کیا کہ انہیں علم آ چکا تھا لیکن آپس کی زد اور انا پرستی کی وجہ سے انہوں نے اختلاف برپا کر دیا فرقے فرقے کر دیئے وَفْمَئِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِعَایَاتِ اللَّهِ جو اس طرح یہ کر کے اللہ کی آیات سے کفر کرے گا فَإِنَّ اللَّهَ السَّرِحُ الْحِسَابُ تو اللہ بہجل حساب لینے والا معلوم ہے کہ اس روش کو بھی اللہ نے کفر قرار دیا کہ اپنی انا کے لیے زد میں آکے فرقہ بندی کا ایک فتنہ کھڑا کر دے کفر ہے اسی کو میں نے کہا کہ ایک جگہ بھی شرق قرار دیا وَلَا تَكُونُ مِنَ الْمُشْرِقِينَ مشرقین میں سے نہ بننا مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُ دِينَهُمْ ان لوگوں میں سے جنہوں نے دین کو فرقہ فرقہ کر دیا وَقَانُ شِيَعَا اور الگ الگ جماعتیں بن گئے کُلُّ حِزْبِ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ہر اپنے اپنے حال میں مگن یہاں آکے اس چیز کو کفر قرار دے لیا کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر مبنی نظام کا رافتہ رکھا جائے یا اس نظام کو برپا کرنے میں قطعی کی جائے اللہ نے اس کو کفر قرار دے لیا اب دیکھئے ایک آیت میں کس طرح خوبصورتی سے فرماتے ہیں کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَتَعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا اللہ کی طرف سے حکم دیا جاتا ہے فرض آیت کیا جاتا ہے ان لوگوں پہ جو بیت اللہ تک جانی کی استطاعت رکھتے ہوں کہ وہ اللہ کے گھر کا حج کریں حکم دے لیا اس کے بعد کیا فرماتے ہیں وَمَنْ كَفَرَا جو کافر ہو جائے کیسے کافر ہو جائے کہ حج پہ جا سکتا ہے اور نہ جائے وَمَنْ كَفَرَا جو کافر ہو جائے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُّنْ عَنِ الْعَالَمِينَ تو اللہ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے تو آپ قرآنی مجید کو اگر دھیان سے پڑھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر اللہ کے حکم کی کھلن کھلا روگردانی کی جائے اگر اس کے نظام کو برپا کرنے میں کوتا ہی کی جائے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں اس سے روگردانی کی جائے اللہ تعالیٰ اس کو کفر قرار دی رہی ہیں وَآخِرُ دَعْوَانَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَيْجِنَ وَالسَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ